اسلام علیکم فرینز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ کھرکھریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل تریبین کے اپیسوڈ 30 کے بارے میں تو چلی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اپیسوڈ 30 میں دکھایا گیا ہے کہ میرب کو سبا کا فون آتا ہے وہ کہتی ہے میرب تم کہاں ہو روحیل سے ملنے اس کے فلات پر آ سکتی ہو وہ تم سے ملنا چاہتا ہے میرب کہتی ہے میں نہیں آ سکتی اور اب کبھی بھی نہ آ سکتی روحیل کہتا ہے میں بات کرتا ہوں میرب تم اچھی طرح جانتی ہو مرتسم نے میرے ساتھ کیا کیا میں تم سے محبت کرتا ہوں میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں میرب کہتی ہے اگر نیکس ٹائم ایسا ہوا تو مرتسم تمہیں جان سے مار دے گا میرے اور تمہارے لیے یہی بہتر ہے ہم دونوں ایک دوسرے سے بات نہ کرے مجھ سے آئندہ ملنے کی یا بات کرنے کی کوشش مت کرنا اللہ حافظ پھر روحیل سبا سے کہتا ہے اسے کیا ہو گیا ہے میں اسے بات نہ کروں اسے رابطہ نہ رکھوں وہ صرف میری ہے میں ہوں اس کا مرتسم نہیں نہ جانے کیوں وہ اس طرح سے بیہیف کر رہی ہے دوسری طرف سلمہ بیگم میرب کو گاؤں جانے کو کہتی ہے حیاء کو لانے کے لیے وہاں حیاء ریڈی ہو کر مرتسم کا انتظار دیکھتی ہے لیکن وہاں میرب آتی ہے حیاء دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی کہیں تم نے مجھے نقصان پہنچایا تو میرب کہتی ہے دل تو چاہ رہا تھا تم سے بدلہ لوں لیکن ماف کر دے رہی ہوں میرا دل بہت بڑا ہے خیر اتنی دور سے آئی ہوں کوئی خاطر توازو کرو چائے پانی پوچھو پھر حیاء ملازمہ سے کہتی ہے چائے لائیں میرب بی بی کے لیے پھر ملازمہ آتی ہے اور پوچھتی ہے آپ چائے کے ساتھ کیا لگی یا پھر کھانا لگاؤں کھان کی بی بی کھانی میرب بی بی ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کا حکم ماننے کی اجازت نہیں ہے یا صرف وہی ہوتا ہے جو یہ چاہتی ہے پھر میرب کہتی ہے مائی میرے لیے ایک کپ چائے لے آئیے اور حیاء بی بی کے لیے ایک گلاس تھنڈا پانی وہ کیا ہے کہ لمبا سفر ہے ان کا دماغ تھنڈا رکھنا ضروری ہے پھر میرب اور حیاء دونوں حویلی پہنچتی ہے مریم اور حیاء دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں حیاء پوچھتی ہے مریم ماں بیگم کہاں ہے اور مرتسم کہاں ہے مریم کہتی ہے ماں بیگم اور مرتسم بھائی دونوں اندر ہے اور سر پر ڈپٹا پہن کر جاؤ پھر حیاء اندر جاتی ہے سلمہ بیگم سے ملتی ہے وہاں حیاء کر رشتہ تے کرنے کی بات ہوتی ہے وہ لوگ حیاء کو دیکھ کر بہت پسند کر لیتے ہیں اگر آپ اجازت دے تو مٹھائی کھلا دو مرتسم بھی اجازت دیتا ہے سب لوگ بھی مٹھائی کھاتے ہیں حیاء وہاں سے فوراں روم میں آ جاتی ہے اور مریم سے کہتی ہے میں یہ شادی نہیں کروں گی مریم کہتی ہے کیوں نوریس تو بہت اچھا لڑکا ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا حیاء کہتی ہے میں ایسی ہی بہت خوش ہوں ماں بیگم ایسے کر رہی ہے میں ان پر بھوج ہو گئی ہوں پھر اسی وقت وہاں سلمہ بیگم آتی ہے اور کہتی ہے بیٹیاں وہ جی تو ہوتی ہیں ماں باپ پر انہیں سب ماں باپ اپنا فرض سمجھ کر اُدھانا چاہتے ہیں حیاء کہتی ہے میری کرتی ماف کر دیں میری شادی نہ کرائیں نورے سے میں شادی نہیں کرنا چاہتی سلمہ بیگم کہتی ہے دیکھو تمہاری شادی تو ہو رہی ہے لڑکا بھی اچھا ہے کھاندان بھی اچھا ہے تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے تمہیں اس گھر سے رخصت ہونا چاہیے بس میں نے اور متسم نے فیستہ کر لیا ہے تیاریاں کرو کیوں کہ تمہاری شادی کی تاریخ اسی مہینے میں رکھی جا رہی ہے پھر مریم کہتی ہے حیاء ایک صورت نکل سکتی ہے اگر مرتسم بھائی منع کر دیں تو رکھ سکتی ہے شادی تمہاری پھر حیاء مرتسم سے کہتی ہے میں مجھے اس سے شادی نہیں کرنی ہے تو ماں بیگم سے بات کرو ٹھیک ہے گلدیا ہوئی ہے مجھ سے میں شرمندہ ہوں اس کا مطلب یہ نہیں مجھے اس گھر سے نکال دیا جائے گا مرتسم کہتا ہے تمہیں اس گھر سے کوئی نہیں نکال رہا تم شادی کے بعد جب چاہے آ سکتی ہو اچھا لڑکا ہے وہ میں بھی یہی چاہتا ہوں تمہاری شادی ہو جائے میرب یہ سب سنتی ہے اور حیاء سے کہتی ہے تم کہو تو میں بات کروں مرتسم سے حیاء کہتی ہے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے مجھے پھر میرب کافی بنانے جاتی ہے اسے کوئی جاتا ہوا سایا نظر آتا ہے وہ کہتی ہے یہ جو بھی ہے آج دیکھتی ہوں کیسے بچتا ہے وہ وہ مریم کے روم کے پاس آتی ہے دور کھولتی ہے تو وہاں مریم اور ایک لڑکے کو دیکھتی ہے وہ حیران ہو جاتی ہے کچھ کہنے ہی والی ہوتی ہے وہاں مرتسم کی آواز آتی ہے میرب میرب پکارتے ہوئے مریم اسے ہاتھ جوڑتی ہے پھر میرب مرتسم کے پاس چلی جاتی ہے وہ مرتسم سے کہتی ہے ہم لوگ کافی بنانے چلتے ہیں پھر وہ کافی بناتی ہے پھر وہ دونوں روم میں چلے جاتے ہیں کافی ہونے کے بعد وہ کپ رکھنے کے بہانے مریم کے پاس جاتی ہے کون ہے وہ چلا گیا مریم کہتی ہے پلیز آپ بھائی کو مت بتائیے میرب کہتی ہے اتنا ڈر ہے تو یہ سب کیوں کر رہی ہو نام کیا ہے اس کا مریم کہتی ہے ملی کہاں ہو میرے کالیج کے باہر میرب وہ اچھی فیملی سے ہے میرب کہتی ہے اچھی فیملی کے لڑکے اس طرح رات پر چھکے نہیں ملتے خیر بتایا کیا کرنا ہے سب کو کیسے بتانا ہے مریم کہتی ہے میرب پلیز گھر میں کسی کو بتانا نہ میرب کہتی ہے تو پھر اسی طرح چھپ چھپ کر ملتی رہو گی اور خدا نہ خاصتہ اگر مرتسم نے دیکھ لیا ماں بیگم نے دیکھ لیا یا پھر حیاء نے دیکھ لیا نہ تو پرے کاندان میں بات پھیلے گی مریم کہتی ہے انس کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ بھاگ کر شادی کر لیں گے کیونکہ مرتسم بھائی اور ماں بیگم کبھی نہیں مانے گی میرب کہتی ہے کیوں نہیں مانے گا بھائی انس سے کہو رشتہ لے کر آئیں مریم کہتی ہے اگر رشتہ لے کر آئیں تو انکار ہی ہوگا میرب آپیسی کاندان کی ہے اس کاندان کے ربکیوں کا رشتہ یہی کاندان میں ہوتا ہے میرب کہتی ہے سوچ بدلنی ہے مریم مریم کہتی ہے انس نے مجھ سے کہاں ہے مرتسم بھائی اور ماں بیگم دونوں اگری نہیں کریں گے تو وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بھیجے گے میرب کہتی ہے اسے تو میں بات کر لوں گی فون پر نہیں ملوں گی اسے پروپر ڈیسنٹ ٹائم پہ مجھے شورٹی چاہیے ہوگی وہ میں انس سے لے لوں گی اب تم سو جاؤ کہہ کر چلی جاتی ہے پھر میرب روم میں جاتی ہے مرتسم کہتا ہے کہاں رہ گئی تھی تم وہ میں مریم کے پاس چلی گئی تھی مریم کے پاس کیوں اس سے بتانے کے لیے وہ محبت ہی کیا جو آسانی سے مل جائے جب محبت ایزیلی ایویلیبل ہوتی ہے تو وہ سچی نہیں ہوتی سچی محبت کے لیے سکتی برداشت کرنی پڑتی ہے برداشت کرنا پڑتا ہے انتظار کرنا پڑتا ہے اسے کہتے ہیں سچی محبت پھر مرتسم کہتا ہے پھر وہ محبت محبت تھوڑی رہتی ہے عشق بن جاتی ہے محبت تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے لیکن عشق ہمیشہ زندہ رہتا ہے جیسے رومی کا کلندر کا منصور کا اگر کوئی تم سے عشق کرنے لگے تو کیا کرلوگی تم میرب کہتی ہے آج کل کوئی عشق وش کہاں کرتا ہے مرتسم کہتا ہے چلو مان لو اگر ہو جائے تو کیا کرلوگی تم میرب کہتی ہے تو میں رومی کی طرح شیئر کہوں گی کلندر کی طرح دھمال دالوں گی اور منصور کی طرح سولی چر جاؤں گی یہی پر ڈرامہت ہو جاتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اپنا خیال رکھے خدا فز